اسلام تو مچو امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ ہے آج کا اردو لیسن اردو لیسن میں آج ہم کریں گے جیم کے خاندان کی آج ہم کریں گے جیم کے خاندان کی پہچان اور نکتوں کی پہچان اس سے پہلے ہم نے کیا تھا بے کے خاندان کی نکتوں کی پہچان کی تھی اور بے کے خاندان کی بات آتا ہے جیم کا خاندان جیم کے خاندان کے نکتوں کی پہچاند کریں گے جیم کے خاندان میں چار بھائی ہوتے ہیں اور سب کی جو شکل ہوتی ہے ایک جیسی ہوتی ہے بسیت میں کس کا فرق ہوتا ہے نکتوں کا فرق ہوتا ہے اور آج ہم وہی نکتوں کی پہچاند کریں گے سب سے پہلے کیا آتا ہے جیم کے خاندان میں سب سے پہلے کیا آتا ہے جیم اور جیم کے پیٹ میں کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک جیم کے بعد کیا آتا ہے چے اور چے کے پیٹ میں کتنے نکتے ہوتے ہیں تین ایک دو تین چے کے بعد کیا آتا ہے 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 کے پیٹ میں کوئی نکتہ نہیں ہوتا اور نہ اس کے سر پہ کوئی نکتہ ہوتا ہے یہ ایک خالی ہوتا ہے اور اس کو ہے بولتے ہیں ہے کے بعد کیا آتا ہے خے اور خے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اس کے سر پہ ایک نکتہ ہوتا ہے اس کے پیٹ میں کوئی نکتہ نہیں ہوتا اس کے سر پہ ایک نکتہ ہوتا ہے پھر سے پڑھیں گے جیم جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ چے چے کے پیٹ میں تین نکتے ہے ہے کے پیٹ میں کوئی نکتہ نہیں ہوتا خے خے کے سر پر ایک نکتہ جیم چے ہے اور خے ایسے ہی آپ نے گھر میں اس کی مشک کرنی ہے بار بار آپ نے اس کی مشک کرنی ہے اس کے نکتوں کی پہچان کرنی ہے اور اس کے ذکرہ الفاظ بھی یاد کرنی ہے اوکے تھینکیو اللہ حافظ